رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید رسول و خاتم المعسومین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی حسبک اللہ و من اتباک من المؤمنین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی والحبیب اللہزی ترجا شفاعتوہو لکل عول من الہوال مقتحیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکالمی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی کیسا عظیم یار تھا کتنا تھا ارجمن کیسا عظیم یار تھا کتنا تھا ارجمن جس کو کیا رسول نے خود مانگ کے پسند صلی اللہ رب نے کیا تھا اس کو اس طور زور من ایڑی سے روکا زلزلہ سورج پہ تھی کمن داماد مرتضا ہے خسر نبی بھی ہے وہ مرکز الہام بھی حق کا ولی بھی ہے وہ جس کو دیکھ لینے سے شیطان پہ ہو زبال وہ جس کا نام سنتے ہی باطل ہو خستہال بخشا ہے مصطفیٰ نے جس کو عجب کمال دشمن بھی اس کے عدل کی دیتا پھرے مثال شمشیر سف شکن بھی ہے شیر جلی بھی ہے جنت کا وہ سراج ہے حق کی کلی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نوالوہو و اتم برہانوہو و عظم شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت رودو سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہ آپ کے مراتب کو مزید بلند فرمائے اور ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ایمان لانے پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ النبی حسبک اللہ و من اتبعک من المومنین کہ اے نبی آپ کے لئے اللہ تعالی اور وہ جو آپ کے پیروکار ہیں وہ کافی ہیں وہ شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جن کے ایمان لانے سے اس تب شرعہ اہل السماع بے ایمان عمر اہل سماع نے بھی جشن منایا اور زمین پر اسلام کے غلبے کی آواز گونجی سیدہ علم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جو حدیث موجمع عوست اور مجمع الزوائد میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اب غدا عمر فقد اب غدا نہیں کہ جس نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ومن احبا عمر فقد احبا نہیں اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وَاللَّهُ يُبَاهِ بِالنَّاسِ عَشِيَّةَ عَرْفَ عَامَةَ وَاللَّهُ يُبَاهِ بِالْعُمَرْ خَاسَا کہ میدانِ عرفات میں حج کے موقع پر جب حجاجِ کرام اکٹھے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت اور اس کے بعد جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع میں موجود ہوئے اس کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ربِ ذُّل جلال اہلِ عرفہ پر بالعموم فخر کرتا ہے انہیں دیکھ کر فرشتوں کو اس طرح متوجہ کر کے اور خصوصی طور پر اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَسِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا كَانَا فِي أُمَّتِهِ مُحَدَّسٌ اللہ تعالی نے جتنے نبی بھی مبعوث کیے ان کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث یعنی ملہم صاحبِ الْحَام ضرور موجود تھا اِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعِلْفَهُوَ عُمَر میری امت میں وہ محدث وہ ملہم وہ صاحبِ الْحَام حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ كَيْفَ مُحَدَّسٌ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کس لحاظ سے محدث ہیں تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَتَقَلَّمُ الْمَلَائِكَةُ تو علا لسا نہیں کہ آپ کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں اس بنیاد پہ آپ کو محدث کہا گیا ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلفاءِ راشدین رضی اللہ تعالی عنہو کا جو مرتبہ و مقام ہے اس کے پیش نظر امت کے لیے ان کا عدب و احترام اور ان کی محبت نہایت لازم ہے یہاں تک کہ حضرتِ امامِ مالک رحمت اللہ علیہ آپ سے یہ مروی ہے کہ نَسْسَلْفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى يُعَلِّمُونَ أَوْلَادَهُمْ حُبَّ عَبِي بَكْرٍ وَعُمَر کہ اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کی محبت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی محبت کا خصوصی سبق دیتے تھے پڑھاتے تھے کہ ان کی محبت انہیں بھول نہ جائے کَمَا يُعَلِّمُونَ السُورَةَ مِنَ الْقُرْآنَ جس طرح قرآنِ مجید کی کسی صورت کی اپنی اولاد کو تعلیم دیتے تھے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو ان کی محبت کی بھی تعلیم دیتے تھے چونکہ جو فتنیں ابر رہے تھے ان ہستیوں کے خلاف اس کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ ہمیشہ ان کی محبت کا احتمام کیا جائے ان کے فضائل و مناقب امت میں بیان کیے جائیں تاکہ ان فتنوں کا جواب دیا جاتا رہے اور تدارک ہوتا رہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو اللہ تعالی سے مانگ کے لیا اور پھر خصوصی تربیت فرمائی تو انداز حکمرانی کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جو اصول ہیں ان کو اچھی طرح آپ نے سمجھا اور پھر ان کا ابلاغ کیا اس بنیاد پر آپ کے اہد خلافت میں اسلامی سلطنت کو نہایت بوسط ملی اور عدل کی آلہ مثالیں قائم ہوئیں اور نظام سلطنت کو چلانے کے لحاظ سے آپ نے مختلف اصول وضع کیے اور اس انداز میں نظام سلطنت چلایا کہ نیل کے کنارے پر کسی بکری کے جو حقوق ہیں یا کسی عام جانور کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کا بھی احتمام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کیا آپ کی جو سوچ تھی اور اس سلسلہ میں معافقت تھی رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ اس کی متعدد مثالیں شریعت میں موجود ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرا جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر یہ معاملہ پیش آیا کہ اگرچہ اس کے لئے بہت احتمام کیا گیا تھا لیکن پھر بھی کھانا ختم ہو گیا صحیح مسلم شریف میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز دی کہ اب جو اونٹنیاں ہمارے پاس ہیں یہ اونٹ ہیں ان کو زبع کریں تو پھر مشکل ہے اور آگے چلنا بہت مشکل ہے یعنی سب سے پہلے کوئی پیٹ میں ہوگا تو پھر سفر کر سکتے ہیں اور پھر جا کے جہاد کر سکتے ہیں تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ چلا فجاء عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 ناظر ہوئے فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اگر آپ نے ایسا حکم دیا تو اس کے نتیجے میں سواریاں کم ہو جائیں گی چونکہ اونٹنیاں جب ہم زبا کر لیں گے تو پھر سواریوں کی قلت ہو جائے گی اور آگے اس ایک مسائل پیدا ہوں گے تو میری ایک تجویز ہے آپ اگر اس پہ عمل فرمائیں تو آپ کی مرضی ہے ادعوہم بفضل ازوادہم کہ کافلے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ کھانا ویسے تو چیزیں ختم ہو گئی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ پیچھے موجود ہوگا تو ان سب کو کہیں کہ جو کچھ پاس موجود ہے وہ آپ کے سامنے لا کر ڈھیر کرے اور سمد اللہ لہم علیہ بالبرکہ تو پھر اس کھانے پر آپ برکت کی دعا فرما دیں تو کھانے پر دعا کے لحاظ سے بھی یہ حدیث میں خصوصی طور پر ذکر ہے اگرچہ ہماری دعا کے لحاظ سے برکت اور ہے اور جو رسول پاک کی دعا ہے اس کی خصوصی برکت ہے تو یہ جب حکم دیا گیا تو سب نے جو کچھ پاس بچا ہوا تھا کسی کے پاس ایک خجور تھی کسی کے پاس آدھی خجور تھی تو بڑی مقدار گھٹلیوں کی تھی اور اس کے علاوہ روٹی کے ٹکڑے تھے یہ سب دھیر کیا گیا فَدَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی ثُمَّ قَالَ خُزُوفِ اَوْعِيَتِكُم پھر کہا کہ اپنے اپنے برطن جو ہیں وہ بھر لو اور اپنے اپنی بوریوں میں ڈال لو تو سارا لسکر جو ہے سب نے اپنی بوریاں بھر لیں اپنے برطنوں میں کھانا ڈال لیا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ پھر بھی پیچھے دیر بچا ہوا تھا تو آپ نے فرما اشہدو اللہ الہ اللہ وانی رسول اللہ یعنی یہ خوشی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ کس طرح اللہ تعالی نے برکت ڈالی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر سرکار کے ساتھ ہوتے ہوئے اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویزیں بہت کارامت تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان تجویزوں کو عملی جامع بہناتے رہے تو پھر جس وقت آپ کا خلافت کا اہد تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولوں کو اپناتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکمرانی کے انداز کو آگے بڑھایا آپ کا جو عدل تھا اس کے پیش نظر ایک موقع پر آپ کی عدالت میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بھی تشریف لانا ہوا کسی کے ساتھ جگڑا تھا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی کی شکایت کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جس وقت عدالت میں کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانبین کی گفتگو سننے کے لئے متوجہ ہوئے کہ جو آپ کا مخالف فریق ہے عدالت میں برابری لازم ہے تو آپ اس کے برابر کھڑے ہوں جو دوسرا فریق عدالت میں جس طرح کھڑا ہے اے ابو الحسن آپ اس کے ساتھ مساوی کھڑے ہوں فتغیرہ وجہ علی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چہرے کا رنگ بدل گیا یعنی انہوں نے اس بات پر اس کے اثرات جو محسوس کی اس کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدلا بہرحال جو کیس تھا وہ سنا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا فیصلہ کرنے کے بعد سم قال لعلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کیا آپ کو غصہ ہے کہ میں نے آپ کے اور آپ کے مخالف فرد کے درمیان مساوات کی ہے برابر کھڑا کیا ہے کیا اس وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہے فقال علی رضی اللہ عنہ بل لئن لَمْ تُسَوِّ بَيْنِ وَبَيْنَ خَسْمِ يَا امیر المومنین کہ مجھے غصہ اس وجہ سے نہیں جس وجہ سے آپ نے سمجھا ہے کہ مجھے میرے مخالف فریق کے برابر کیوں کھڑا گیا گیا مجھے اس وجہ سے غصہ ہے کہ آپ نے مساوات نہیں قیم کی میرے اور اس کے درمیان کیونکہ مجھے تو میری کنیت سے بلایا ہے مجھے میرا نام لے کے نہیں بلایا علی کہ کے نہیں بلایا بلکہ اب الحسن کہ کے بلایا تو کنیت میں ایک عزاز ہے جبکہ میرے مخالف کو اس کے نام سے بلایا تو مجھے بھی چاہیئے تھا کہ میرے نام سے آپ بلاتے تو آپ نے میرا عزاز کیا میری تقریم کی اور مجھے کنیت سے بلایا اذ کرمتنی فانادیتنی یا ابل حسن بکنیتی چونکہ آپ نے میری تعظیم کی اور میری کنیت کے ساتھ مجھے بلایا ولم تنادی خسمی بکنیتی اور جو میرا مخالف ہے اس کو کنیت کے ساتھ نہیں بلایا تو فَقَبَّلَ عُمَرُ رَأْسَ عَلِيًّ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر چُوم اور قَحَا لَا أَبْقَانِ اللَّهُ بِأَرْدٍ لَيْسَ فِيهَا عَبُو الْحَسَن کہ مجھے اللہ زمین میں اس جگہ باقی نہ رکھے جہاں عبو الْحَسَن موجود نہ ہوں یعنی حضرت ابو الْحَسَن سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے اس جملے پر کہ وہ مساوات کے لحاظ سے یہ چاہ رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مساوات جو برابر کرنے کی تھی صرف اس تک سوچ رہے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس پر ناراض نہیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدالت کے جو اصول تھے وہ کیوں پورے کیے برابر کیوں کھڑا کیا بلکہ وہ اس سے بھی آگے سوچ رہے تھے کہ دونوں کو جو ہے جاتو کنیت کے ساتھ بلایا جائے یا دونوں کو اصل نام کے ساتھ بلایا جائے اس طرح یعنی عظیم تعلقات تھے ان شخصیات کے اور یہ تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا انداز حکمرانی اس میں عدل و انصاف کے تقاضے کہ جب کسی نے کیس دائر کیا ہے اتنی بڑی ہستی کے خلاف تو ان کے رہاز سے بھی فیصلے کے تقاضے پورے کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیمات دی گئیں انہی میں محاسبہ کا نظام تھا اور محاسبہ کے نظام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید بہت شدید تھے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارہام امتی بی امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر کہ میری امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے رحم دل ہیں اور دین کے مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت ہیں یعنی دینی امور کے لحاظ سے آپ کی جو شدت تھی اس کو خود رسول اکرم رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خصوصیت کے لحاظ سے بیان فرمایا تھا تو مختلف جو صوبے تھے ان کے گورنر جو آپ نے قائم کیے پہلے نمبر پر تو یعنی انتخاب میں بہت زیادہ احتیاط کی چونکہ ایک موقع پر آپ بیٹے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہمرا اور کہنے لگے تمنعو کہ تم سارے اللہ تعالی سے جو جو تمہارے دل میں بڑی تمنا ہے وہ اللہ تعالی سے مانگو تو یہ ایک آزمائش تھی کہ کون کیا چیز مانگتا ہے تو پھر چونکہ وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور سب کے باطن روشن تھے تو مانگتے ہوئے اس وقت جو اسلام کے لئے خصوصی ضروریات تھی اکثر نے یہ مانگا کہ نتمنہ مل البیت اللہ نحن فی ہے کہ جس بیت میں جس گھر میں ہم بیٹے ہیں ہم تمنا کرتے ہیں کہ یہ سونے چاندی سے بھرا ہوا ہو اور ہم سارے کا سارا اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیں یہ ہماری تمنا تو حضرت عمر رضی اللہ نے کی جو سوچ تھی اس میں انفرادیت تھی آپ نے فرمایا لیکن اتمنا رجالا مثل ابی عبیدہ و حزیفہ بن یمان میں اللہ تعالی سے سونا چاندی نہیں مانگتا کہ اس کے رستے میں خرچ کروں میں اللہ تعالی سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حزیفہ بن یمان جیسے گورنر مانگتا ہوں کہ میں مختلف علاقے فتح کرتا جاؤں اور ان کو میں عامل مقرر کرتا جاؤں گورنر بناتا جاؤں اور اس طرح کر کے اسلام کو غالب کروں خیاب فرماتے تھے اور پھر ان کا محاسبہ بھی کرتے تھے کہ جب وقت گورنری کا ختم ہوتا تھا واپس آتے تھے تو آپ ان کا احتساب بھی کرتے تھے ایک موقع پر جس وقت حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں آئے اپنا حساب دینے کے لئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اپنے کاتب کو جو تمہارا سیکٹری ہے سب کچھ لکھتا ہے اس کو مسجد میں بلاؤ تو انہوں نے کہ لا یدخل المسجد وہ میرا جو کاتب ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں داخل ہو سکتا کیا نسرانی تو حضرت ابو موسی آشری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چونکہ وہ نسرانی ہے تو اس لئے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا نسارہ سے ہے فان تہارہ عمر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھڑکی دی اور آگے پھر اس سلسلہ میں ارشادات جو ہیں پوری امت کے لئے وہ ارشاد فرما ہے یعنی جس کے بنیاد پر آج بھی مسلم حکومتیں کمزور ہیں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو پالیسی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرما لات اہل کتاب ہیں خواہ یہودی ہوں خواہ نصرانی ہوں اللہ تعالی نے ان کو دور کیا ہے تو جن کو اللہ نے دور کیا ہے تم نے ان کو قریب کیوں کیا ہے یعنی اپنے حکومت کے اندر اس عوضے پر رکھا ہے جو قاطب کا عوضہ ہے تو یہ درست نہیں جن کی اللہ نے توہین کی ہے کو کسی عوضے پر رکھنا ان کا عزاز بنتا ہے تو اللہ نے جب ان کی توہین کی ہے تو پھر ان کو عزاز دینا یہ درست نہیں ہے جن کو اللہ نے خائن قرار دیا ہے تم نے ان کو امین کیوں بنایا ہے یعنی سیکٹری یا قاطب وہ تو پھر رازدان بن جاتا اور اللہ تعالی لوگ ہیں یہ خیانت ضرور کریں گے اسلامی سلطنت میں ان کو کسی ایسے منصب پہ نہ رکھا جائے فرما اس سے پہلے میں منع کر چکا ہوں کہ اہل کتاب میں سے کسی کو کسی عوضے پہ نہ رکھا جائے فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُونَ رِشْوَتَ چونکہ یہ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں تو یعنی اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکمل پھر نیسرے سے وضاحت کی حضرت ابو مسی رضی اللہ عنہ کو ناراض ہوئے اور فرمایا کہ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْتَعِينَ عَلَى أُمُورِنَا بِمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ یعنی جو مسلمانوں میں سے نہیں ہے ان میں سے کسی کو اپنے امور پر کسی عوضے پہ رکھنا کہ ہم ان سے تاہون حاصل کریں یہ درست نہیں ہے تو آج یعنی جو نظام ہے مسلم حکومتوں کا یعنی بلکہ سارا اصل چابی ہی نصارہ کے یا یہود کے پاس ہے جس کے نتیجے میں امت مسلمہ روبہ زوال ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظام تھا اس کے اندر ابتدائی چیز ہی یہ تھی کہ اس میں آپ نے خصوصی طور پر یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی بھی یعنی یہود و نصارہ میں سے اور جو دوسرے ہیں مجوسی وغیرہ وہ تو بطریق اولا ان کو دور کیا لیکن ان کو جو اگرچہ اہل کتاب تھے لیکن ان کی خیانت کی بنیاد پر ان پر مختل قسم کی پابندیاں لگائیں اور اوڈوں سے ان کو دور رکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خصوصی حکم صادر کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے ابباجی کے ساتھ تھا اور سفر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا جو دور سے بڑی تیزی سے کدھر بڑھ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ ہمیں پہچان گیا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے فَقَالَ إِنَّ حَذَرْ رَجُلْ يُرِيدُنَا یہ ہمارا ارادہ کر رہا ہے ہمیں ملنے کی کوشش کر رہا ہے ہماری طرف آ رہا ہے فَانَاخَ عُمَرْ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اونٹ بٹھا دیا فَجَعَ الرَّجُلْ وَبَكَا عُمَرْ وہ بندہ آیا جب اس نے وہ رویا اور اس کے رونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو پڑے یعنی اس کے انداز کو دیکھ کر کہ میرے اہد حکومت میں یہ مظلوم ہے اس پر ظلم کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا ما شانو کا تیرا معاملہ کیا ہے تُو کیوں روتا ہے تیرا مسئلہ کیا ہے تو اس نے پھر تفصیل سے اپنا مسئلہ جو تھا وہ بیان کیا کہنے لگا یا امیر المومنین انی شربت الخمرہ امیر المومنین میں شراب نوشی کر بیٹھا مجھ سے یہ جرم ہوا کہ میں نے شراب پی فَدَارَ بَنِيْ أَبُو مُوسَى حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے جو شراب نوشی کی سزا تھی وہ کوڑے مارے لیکن اس کے ساتھ یہ کیا وَسَوَّدَا وَجْهِ میرا چیرہ سیاہ کیا وَطَعْفَ بِي اور چیرہ سیاہ کر کے مجھے پھرایا گلیوں کے اندر وَنْهَنَّا سَأَنْ يُجَالِسُونِي اور پھر سارے لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ میرا بائی کاٹ کریں کہ کوئی بھی میرے پاس نہ بیٹھے مجھ سے بات نہ کرے تو میں اس شہر میں بلکل اجنبی ہو گیا ہوں کہ ہر کسی کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ میرے قریب نہ آئے مجھ سے گفتگو نہ کرے تو ایسی صورتحال میں میں تنگ آ چکا ہوں فَهَمَمْتُ أَنَّا خُزَ سَيْفِي فَأَدْرِبَ بِي عَبَا مُوسَى تو میں نے بیزار ہو کر یہ بھی ایک مرتبہ ارادہ کر لیا کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میں حملہ کروں تلوار لے کر یا میں آپ کے پاس آ کر اپنے مسئلے کا حل چاہتا تھا فَتُحَوِّلَنِي إِلَى بَلَدٍ لَا عَارِفُ فِيهِ کہ مجھے آپ کسی ایسے ملک میں بھیج دیں جہاں مجھے کوئی جانتا نہ ہو یعنی اس دیس میں جہاں میں رہتا ہوں ہر کوئی مجھے جانتا ہے میرا چہرہ سیاہ کیا گیا اور مجھے گلیوں میں پھیرایا گیا اور پھر بائیکارٹ کے لحاظ سے خصوصی طور پر میں شرمندہ ہوں تو آپ مجھے کسی ایسے ملک میں بھیج دیں جہاں مجھے کوئی جانتا نہ ہو تو وہاں میرے لئے زندہ رہنا آسان ہوگا یعنی یہ اس شخص کی داستان تھی کہ اپنے طور پر اتنا وہ تنگ آ چکا تھا اور پھر حملہ کرنے کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی داستان رکھی اور یہ اجازت چاہی کہ آپ مجھے کسی ملک میں اس سے مراد تھا کہ اسلامی سلطنت سے باہر کسی ملک میں میں چلا جاؤں اور وہاں میں اپنی زندگی گزاروں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں آپ نے اس کی ساری داستان سنی فبقا عمر آپ روئے اور رونے کے بعد آپ نے فرمایا یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی سلطنت سے بہر جو ملک ہیں مشرکوں کے وہاں آپ چلے جائیں تو کسی ایک فرد کا جو مسلمان ہو ایسے ملک میں جانا جہاں اسلام نہیں میرے نزدیک اگر کروڑوں خزانے بھی دے دیے جائیں تو مجھ پہ باری ہے یعنی یتنا بڑا مسئلہ تھا یعنی جس کو آج کوئی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا اور آل شرک کے ممالک میں مسلمان چلے جاتے ہیں تو اس نے جو اجازت مانگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کا اتنے خزانے بھی مجھے دے دیے جائیں تو پھر بھی یہ مجھ پر باری ہے کہ میں ایک مسلمان کو اجازت دے دوں کہ وہ آل شرک کے ملک میں چلا جائے اس کے بعد آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا سمہ کتاب الہ ابی موسیٰ انہ فلانا اتانی کہ فلان شخص میرے پاس آیا ہے اور اس نے فضاکرا قضا و قضا یہ مسائل آ کر اس نے ذکر کیے ہیں کہ اس سے جرم تو ہوا تھا لیکن آپ نے سزا اس کو زیادہ دی ہے تو فَإِذَا عَتَا کا کتابی جب میرا خط آپ تک پہنچے تو کتابی حاضر میرا یہ خط پہنچے فَأْمُرِ النَّاسَ اَنْ يُجَعْلِسُوهُوا کر لی ہے تو پھر اس کی گواہی بھی قبول کی جائے یعنی اس کے بعد معاملات میں اس کو ہمیشہ مردود شہادت ناقرار دیا جائے اور اس کے ساتھ قساہو وآمارالہو بمیاتا درہمن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو آپ نے اس کو کپڑے دیئے کپڑے پہنائے اور ساتھ اضافی طور پر دو سو درم بھی دیئے اس سائل کو مہدو سواب کے اندر یعنی یہ تفصیل موجود ہے کہ دوران سفری کے چہری لگ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس انداز میں اس کی بات کو سنا اور جتنا یعنی تقاضہ تھا عدل کا وہ بھی پورا کیا اور ساتھ اپنے گورنر کو اس بارے میں ہدایات بھی کی تو یہ انداز تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا حکومت کے مختلف شباجات کے لحاظ سے اور اس بنیاد پر جب فتوحات ہوئیں تو بڑے بڑے خزانے فتوحات میں پہنچے تو جس وقت مسجد نبوی شریف میں ان کے دھیر لگائے گئے تو کسرا کے تاج کے جو ہیرے تھے ان سے جب سورج کی شوائیں گزریں اور رنگ بکھرے اور سونے چانی کے جو دھیر تھے وہ چمک رہے تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس پر رونا شروع کر دیا تو پوچھا گیا کہ یہ وقت رونے کا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے ہمیں بڑی فتوحات دی ہیں اور آج کسرا کے خزانے ہمارے قدموں میں ہیں اور آج وہ موجزہ پورا ہوا جو حضرت سراکہ کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے کنگنوں کی بات کی تھی تو وہ بقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ان کو پہنایا اور اتنے زیادہ تھے کہ یہاں سے لے کر کندے تک دونوں بازو کنگنوں سے بھر گئے حضرت عمر رو رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن نوف نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ مال جس جگہ آتا ہے وہاں پھر آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں وہاں آپس میں حسد اور بغض شروع ہو جاتا ہے تو میں اس بنیاد پہ رو رہا ہوں کہ اللہ اس مال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے اور خالق کائنات جلال جلال ہو اس انداز میں آگے امور کو چلانے کی توفیق دے کیونکہ جب وہ خزانے پہنچے تو آپ نے فرما ہم کسی چھت کے نیچے نہیں رکھیں گے مسجد نبوی کے سین میں رکھے اور ساتھ پیردار بٹھائے کہ جب تک یہ تقسیم نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک میں دم نہیں لوں گا تو صبح کے بعد ان کو تقسیم کیا اور عدالت کی بنیاد پر ایک ایک چیز مستحقین کے پاس پہنچائی یہ مختصر انداز ہے اس حسدی کا کہ جن کی عدل کی پوری کائنات میں مثالیں دی جاتی ہیں آج ان کی محبت فرائز میں سے ایک فریضہ ہے امت کے لئے اور ان کے نظام حکومت میں تمام مسلم بادشاہوں کے لئے روشنی ہے کہ اگر اسے نظام عدل کو سامنے رکھا جائے تو ریایہ جو ہے وہ خوشحال ہو اسلام غالب ہو اور جو اس وقت اسلام غریب الوطن ہے یہ سارے مسائل دور ہو جائیں غلبہ حاصل ہو چونکہ ان کے نظام کی بنیاد پر یہ برکت تھی کہ جس وقت دجلہ کو کراس کرنے کے لئے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہو آگے بڑے اور کوئی پل نہیں تھا تو ایک دعا مانگتے ہوئے آپ نے گھوڑا اس میں ڈالا تو گھوڑا جب اس کے اندر داخل ہوا تو جتنا لشکر تھا کچھ پیدل تھے کچھ گھوڑوں پہ تھے سارے داخل ہو گئے اور وہ اس انداز میں چل رہے تھے پانی پر کہ جس طرح عام خوشک زمین پہ چلا جاتا ہے اور یہ یعنی خلافت کی برکت تھی کہ ان کے نیچے والے ایسے تھے کہ ان کی دعا سنی جاتی تھی ان کا عزاز تھا اللہ کے دربار میں تو آج بھی یعنی جو عزت مل سکتی ہے وہ انگریز کی پیروی میں نہیں بلکہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے سے اور خلافت راشدہ کی اصولوں کو دیکھنے سے اور بالاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو امام بنانے کی صورت میں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعواء یعنی الحمد للہ رب العالمین ایک بار الحمد شریف تین بار قلش شریف پڑھ کے بلک کریں تاکہ حضرت سیدن عمر رضی اللہ تعالی کوئی صالح سواب کیا جا سکتے ہیں